بیری گوز وین ہوتی ہے کیا اس کا بغیر پریشن میں کوئی علاج ہے بیری گوز وین کیا ہے میرے مطرم بھائیو یہ جو آپ کی ٹانگوں میں خون کی نالیاں ہیں یہ پھول جاتی ہیں یہ بڑی ہو جاتی ہیں ڈائلیٹ کر جاتی ہیں تو اس کو بیری گوز وین کہتے ہیں میرے مطرم بھائیو ہمیں اس کے علاج سے پہلے یہ جاننا چاہیے یہ بڑی کیوں ہو گئی یہ نالیاں اپنی اصل حالت سے بدل کیوں گئی میرے مطرم بھائیو جب ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جب ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بدل کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ خون کی نالیاں اور صرف یہ ویری گوز وین نہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کسی کی دل کی دو نالیاں بند ہیں کسی کی تین بند ہیں کسی کی نالی سنے جگر کو جو نالی پورٹل وین جا رہی ہے اس میں تھرمبوسیز ہے کسی کی اٹا کے اندر تھرمبوسیز ہے نالیوں کے اندر کلوٹ ہے یہ جب خون گاڑا ہوتا ہے تو تب یہ نالیاں بلوک ہو جاتی ہیں میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے اس چیز کو چھوڑو جو خون کو گاڑا کرتی ہیں اور سب سے زیادہ خون گاڑا ہوتا ہے غصے سے سب سے زیادہ خون گاڑا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے سر غصہ شیطان کی وجہ سے ہے اور شیطان ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون یہ بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو میرے محترم بھائیوں غصہ کرنا بند کرو دوسرے نمبر پہ جب آپ بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں اگریسیو ہو جاتے ہیں بلا وجہ ایریٹیڈ ہو جاتے ہیں بلا وجہ بے چہین ہو جاتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں بے سکون ہو جاتے ہیں اس سے بھی خون گاڑا ہو جاتا ہے وہ کیسے سر دیکھو اور بلا وجہ اوور تھنکنگ سوچی جانا سوچی جانا اس کو سمجھو دماغ اوپر ہے دل نیچے ہے جب آپ پریشان ہوں گے سوچیں گے تو کیا دل کو اوپر خون کو بیجنا پڑے گا اور جب کوئی چیز بار بار اوپر جائے نیچے آئے اوپر جائے نیچے آئے تو بتاؤ آپ کی گاڑی کا انجن اگر بار 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 چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے وہ صاف ہوگا گندہ ہوگا ایسے خون بھی گندہ ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیو معاف کرنا سکھو خون کو گاڑا کرنے سے بچانا چاہتے ہو نا معاف کرو معاف کرنا کیا ہے کسی نے کچھ کہا اچھا معاف کرنا ہوتا کیا ہے مسلمانوں کو تبھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ معاف کرنا کیا ہے کسی سے پوچھو کہ بھائی معاف کر دو تو ہمارے ہاں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دکھ دیا اس کو چھوڑ دو یعنی اس نے جو کیا اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو میرے محترم بھائیو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کا دماغ جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے غم دیتا ہے رنج دیتا ہے تکلیف دیتا ہے تو دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے یہ بولا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا یہ جو دماغ نے پکڑا ہے اس پکڑے ہوئے کو چھوڑنا بندے کو نہیں اس بندے کے دیئے ہوئے دکھ کو درد کو غم کو رنج کو اس کو چھوڑنا اور سچ بتاؤ ہم کس کو چھوڑتے ہیں ہم بندے کو چھوڑ دیتے ہیں بندے کو تو چھوڑ دیا لیکن اس نے جو دکھ دیا جو درد دیا جو غم دیا جو رنج دیا کیا اس کو چھوڑا اچھا اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو سوچی جا رہے ہیں انہیں مینا لینج کی تاسی انہیں مینا لینج کی تاسی انہیں مینا لینج بولیا سی اچھا جو بول رہے ہو یہ خون گھڑا کر رہا ہے پھر انتقامی کاروائی ریونچ مجھے موقع ملنے دو انسان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں معاف کرو اس کے علاوہ ویرگوز وین کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنے برتن بدلو یہ جو سلور سٹین نون سٹیک ٹیفلون پریشر ککر کے برتن ہے باون قسم کا کینسر ان برتنوں سے پھیلتا ہے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھا باون قسم کا کینسر صرف برتنوں سے پھیلتا ہے میرے محترم بھائیوں سلور سٹین نون سٹیک ٹیفلون پریشر ککر اس میں کھانا گلتا ہے اس میں کھانا اللہ تعالیٰ نے میں کسی سے پیدا کیا مٹی سے مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور جتنے خون گاڑے ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں برتنوں کی وجہ سے مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ مٹی کے برتن میں پانی رکھو مٹی کے برتن میں پانی پیو تیسرے نمبر پہ آپ کا ککنگ آئل سب سے زیادہ خون کو گاڑا کون کرتا ہے ککنگ آئل آپ اپنے گھر میں جاؤ جہاں برتن دوتے ہیں اس کے نیچے ویسٹیج کا پائپ ہوگا وہ ویسٹیز کا پائپ جس آپ کے ہول میں جا رہا ہے چمچ بڑا سارا چمچ لو اس ہول کا ڈکن اٹھاؤ اور اس کے اندر مارو بیچ میں سے کیا نکلے گا کوکنگ آئل سوچو جس نے چار سے چھینچ کے پائپ کو بند کر دیا وہ آپ کی بریگ بریگ نالیوں کو کر رہا ہوگا کوکنگ آئل بند کرو اس کے بعد میرے محترم بھائیوں جتنی چینی آپ لوگ کھاتے ہو اس میں چونہ ہے چینی میں کیا ہے ایک کلو چینی بنانے کے لیے دو کلو چونہ ڈلتا ہے چونہ کہتے ہیں کلی کو چونہ کسے کہتے ہیں کلی کو یہ کلی کھا رہے ہو اچھا کلی آت میں لگ جائے تو وہ آتوں کا کیا حال کرتی ہے پھار دیتی ہے اچھا بتاؤ جو موں میں چھالے ہو رہے ہیں جو میدے میں چھالے ہو رہے ہیں زخم ہو رہے ہیں آنتوں میں زخم ہو رہے ہیں آپ کی جگہ جگہ زخم ہو رہے ہیں جس کو آپ لوگ ماؤت آلسر کہتے ہو پیپٹیکل سر کہتے ہو آلسلیٹیو کولائٹس کہتے ہو فیسیولا کہتے ہو میرے محترم بھائیو یہ کس کی وجہ سے ہے چینی بند کر کے گھڑ کھاؤ اور اس کے بعد آٹا میرے محترم بھائیو آٹا وہ لے نا جو ملٹی گرین ہے جس میں چوکر ہے جس میں سوجی ہے جس میں میدہ ہے جس میں فائبر ہے یہ آٹا تھا پتھر کی چکی کا اور بد قسمتی سے آپ لوگ کھا رہے ہو لوہے کی چکی چائنہ کی چکی سٹیل کی چکی بلیڈ کی چکی پتھریں والی چکی ان چکیوں میں آٹا پستہ نہیں ہے آٹا جل جاتا ہے اس کے چوکر کو سوجی کو میدے کو فائبر کو یہ موٹر جب چلتی ہے گندو مندہ ڈالتی ہے اس کے بلیڈ پتھریاں اس کو کیا کرتی ہیں اس چکی سے آٹا نکلے نیچے آتھ رکھو کیا ہاتھ برداشت کر لے گا سوچو جو آپ کیا ہاتھ برداشت نہیں کر رہا وہ آٹے کے قدرتی ازاں کو باقی چھوڑے گا میرے محترم بھائیو صرف ویریگوز وین نہیں صرف بلڈ پریشن نہیں صرف کولیسٹرول نہیں صرف دل کی خون کی نالیاں بند نہیں صرف پورٹل وین بند نہیں برین ہیمریج نہیں آپ کے جسم میں جتنا خون گاڑا ہے آپ کے بلڈ پریشر آپ کا کولیسٹرول آپ کے ٹرائگلس رائیڈ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آٹا پتھر کی چکی کا لینا ہے آخری بات میرے محترم بھائیو جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں پروسیز ہوتی ہیں کیمیکل والی ہیں انیچرل ہیں فاسٹ فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے آرٹی فیچل فوڈ ہے بیکری کی ایٹم ہے بار بی کیو ہے سافٹ رنگ ہے نرجیٹی درنگ ہے فیزیڈ رنگ ہے کاربونیٹی درنگ ہے کین فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے آرٹی فیچل فوڈ ہیں یہ سارے کیمیکل کبھی خون کو صحیح رہنے دیں گے یہ بیمار کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی نسل کو اس سے بچاؤ اس کی جگہ پہ کیا کھانا ہے میرے محترم بھائیو پھال اور سبزیاں کھاؤ یہ جتنے لوگوں کو ویری گوز وین ہے پانچ کام کرو کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چھٹنی مناو میرے محترم بھائیو سلاد کھاؤ سلاد گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاس چماتر بند گوبی سلاد کے پتے لال مولی چکندر سبز دنیا پودینہ بارہ چیزیں یہ ہیں اس میں کوئی پھل ڈال لو کیلہ ہے سیب ہے امرود ہے انار ہے انگور ہے پپیتہ کجور ہے جو سیزنر فروڈ ہے اس کو مکس کر لو پھلوں اور سبزیوں کا سلاد کھانا سکھو اللہ کی قسم یہ خون کو نہ صرف پتلا کرے گا بلکہ آپ کو طاقت دے گا ادرک لیسن پودینہ ناردانہ اس کی چٹنی لو یہ دنیا کا سب سے بہترین توفہ جو خون کو پتلا کرتا ہے ادرک لیسن پودینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو حسبزہ کا سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی منا لو ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو اور آخری بات گائے کا دودھ لو آدھی چاہی کی چمچ ہلدی آدھی چاہی کی چمچ دار چھنی آدھی چاہی کی چمچ سانف دو سبز لچی اور دو لانگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے یہ دودھ رات کو سونے سے پہلے پیو اپنے ٹانگوں پہ جہاں ویری گوز وین ہے زتون کے تیل کی مالش کرو زتون کے تیل کی مالش کرو زتون کے تیل میں ایک تیل بنا کے اور لگاؤ وہ کیا ہے سرسوں کا تیل لو اور کوئی ایک کپ بڑا کپ سرسوں کا تیل اس میں کوئی پچیس تیس لسن کی توریاں لو اس کو کوڑ لو اس کو اس کے اندر ڈال دو ایک چمچ ہلدی لو اس کو اس کے اندر ڈال دو ایک چمچ کلبنجی ایک چمچ میتی دانا یہ اس کے اندر ڈال دو اس کو اچھی طرح اتنا پکاؤ ہلکی آنچ میں ساری چیزیں براؤن ہو جائیں اس کے اندر زتون کا تیل جتنا تیل یہ بچے اتنا تیل زتون کا ملا کے میرے محترم بھائی اس کو مکس کر کے اس کی مالش کرو اور ایکسرسائز کرو اپنی ٹانگوں کو اوپر کرو تاکہ خون سارے کا سارا نیچے آئے یہ سرجری اس کے علاوہ بہترین اس کا علاج ہے